موسیقی اسپینرز کے لیے سازگار ہوں گی لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان جو دبائی روانگی سے قبل اسپینرز کے حوالے سے بات کر رہے تھے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا دیکھیں اگر آپ وہاں کی پچیز کے حساب سے دیکھتے ہیں جو ابھی تک جتنا ہم لوگ وہاں پہ کھیلتے ہیں تو پچیز جو ہے وہ تھوڑا سلو ہوتی ہیں تو جو آپ کے کوشش کریں گے جو سپینرز ہیں ان کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوگا وہاں پہ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا ہماری وہ ہوگی ہے سیٹیجی تو سیٹیجی دیکھیں کوشش کریں گے کہ ابھی ماشاءاللہ سے بیٹنگ ہماری ماشاءاللہ بہت اچھا کر دیئے بالنگ بھی اچھا کر دیئے تو کوشش کریں گے کہ اچھا جاگر ہم پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو کوشش کریں گے تین سو پلیرس سٹارگیٹ کو اچھیف کریں کیونکہ اگر ہم تین سو پلیرس کرتے تھے تو ہمارے پاس ایسے بالرز موجود ہیں جو کہ اس سٹارگیٹ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں تو کوشش کریں گے کسی ایک چیز میں نہیں ہم اپنے تینوں چیزیں پر فوکس کریں گے کوشش کریں گے اچھے کھیل کا مجاہرہ کریں ٹیم پاکستان کے کپتان سفراز حمد دوبی روانگی سے قبل کہہ رہے تھے کہ دوبی اور ابودابی میں ٹیموں کا انحصار بالنگ کے شعبے میں سپینرز پر ہوگا اور ٹیم پاکستان کی اگر ایشیا کپکٹ ٹورنمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں تو ٹیم پاکستان کا سپین بالنگ کے شعبے میں سارا دارو مدہ آل ڈاؤن ڈر لیگ سپینرز شادہ آپ خان پر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ قومی سیلیکشن کمیٹی نے ٹیم مینجمنٹ کی مشاورت کے ساتھ ایشیا کپکٹ ٹورنمنٹ کے جس اسکارٹ کو تشکیل دیا ہے نہ تو اس میں تجربے کار محمد حفیظ شامل ہیں نہ اماد وسیم شامل ہیں اور نہ ہی یاسر شاہ اس کے بارے سے ایشیا کپکٹ ٹورنمنٹ میں شریک ایشیا کی دیگر ٹیموں کا موازنہ کیا جائے سپین بالنگ کے مقابلے میں ٹیموں کی سٹیند کو دیکھا جائے تو پہلے اگر روایتی عریب بھارت سے مقابلے کی بات کر لیتے ہیں بھارتی ٹیم کے سپن بالنگ شعبے کی بات کر لیتے ہیں تو بھارتی ٹیم کو جن اسپینرز کی اس ٹورنمنٹ میں خدمات حاصل ہیں وہ چار اسپینرز ہیں اور ان چار اسپینرز میں اکثر پٹیل ہیں کل دیپ یادیف ہیں کیدھر یادیف ہیں اور یوزندرہ چاہل ہیں جو کہ یو اے کی کنڈیشن میں مقالب بیٹنگ لائن اپ کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں اس کے بارے سے اگر بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کی بات کرتے ہیں جو ایشیا کپ جو ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں حصہ لے رہی ہے وہ تین اسپینرز کے ساتھ دوبائی اور ابودابی کی کنڈیشن میں مقالب ٹیموں کے خلاف کھیلتی ہوئی دکھائی دے گی اگر بنگلہ دیش کی اسپین بالنگ کے شعبے میں بالنگ کی بات کرتے ہیں تو شاکیب الحسن نازم الاسلام اور مہدی حسن اس ٹیم کے اسکوٹ کا حصہ ہیں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں اگر ٹیموں کے اسپین بالنگ کے شعبے کی بات کرتے ہیں تو شرلانکہ کی ٹیم ہے جو ماضی میں دوبائی اور ابودابی میں کھیلنے کا تجربہ رکھتی ہے تجربہ کار کھلاڑیوں کے ساتھ یو ای پہنچی ہے اس ٹیم کی اگر اسپین بالنگ کے شعبے میں بات کی جائے تو چھتیس سال کے تجربہ کا دل روان پریغا کا ساتھ دیتے ہوئے امیلہ افانسو یہاں پر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے پھر تیزی سے بین الاقوامی کرکٹ کے دھارے میں اپنا نام بنانے والی افغانستان کی ٹیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں تین اسپینرز کو اپنے سکوٹ میں شامل کر چکی ہے ان اسپینرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں جو افغانستان کے سکوٹ میں شامل ہیں تو تجربہ کار سمیولہ شنواری کے ساتھ اُبھرتے ہوئے راشد خان اور مجیب الرحوان افغان امیدوں کا ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں مہور ہوں گے اسپین بولنگ کی بات کر رہے ہیں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی نے پاکستان کی ٹیم میں جن اسپینرز کو شامل کیا انہوں میں سب سے تجربہ کار تو شوئے ملک ہیں اور شوئے ملک کی اگر ونڈے کرکٹ کی پرفارمنس پر ہمیں ایک نگاہ ڈالتے ہیں بحیثیت اسپین بولر تو 266 میچوں میں انہوں نے کچھ 38 کی عصر سے 156 کھلاریوں کا اوٹ کیا ہے 19 فور فور ان کی بہترین بولنگ ہے اور صرف ایک مرتبہ شوئے ملک نے ونڈے کرکٹ میں چار وکٹ کی پرفارمنس پیش کی ہے لیکن ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں یاد رہنے والی بات ہے کہ شوئے ملک بطور اسپینر نہیں بلکہ ایک مستند بیٹسمن کی ایسی ایس سے ٹیم پاکستان کا حصہ ہوں گے اور حالی عرصے میں وہ زیادہ بولنگ نہیں کر رہے اور اگر اس تمام صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو بطور اسپینر ونڈے ڈیبیو کرنے والے شوئے ملک آخری دس ایک روزہ میچوں میں صرف دو ہی وکٹ حاصل کرتے ہیں شوئے ملک نے زمبابوے کے خلاف ونڈے سیریز کے پانک میچوں میں صرف 18 آورز کیے ہیں اور شوئے ملک نے ونڈے کرکٹ میں آخری مرتبہ 10 آور گیارہ نومبر 2015 15 کو ابودابی میں انگلینڈ کے خلاف کیے تھے ایشیا کپ کے اسکارڈ میں اگر ٹیم پاکستان کے اسپین بولنگ کے شعبے کی ہم بات کریں تو ٹیم میں محمد نواز بائیں ہاتھ سے اسپین گین کرنے والے بولر ہیں جو کہ اسکارڈ کا حصہ ہیں جو پاکستان کے لیے 11 ایک روزہ میچوں میں اب تک 13 کھلاڑیوں کو پاویلین کی رات دکھا چکے ہیں 34 کی عوصہ سے 4442 ان کی بہترین بولنگ ہے لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ محمد نواز ایشیا کپ کے اسکارڈ میں ٹیم پاکستان کا حصہ تو ہیں اگر اماد وسیم فٹ ہوتے تو شاید وہ ٹیم پاکستان کا حصہ نہیں ہوتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے اسپینر محمد نواز خومی ون ڈے ٹیم کے مستخل رکو نہیں ہے دورہ زمباوے کے پانچ روزہ میچوں میں محمد نواز کو صرف ایک میچ میں کھیلنے کا موقع مل سکا ایشیا کپ اسکارڈ میں سرفاز 11 کو آل راؤنڈر شاداب خان سے بڑی توقعات وابستہ ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاداب خان نے حالی عرصے میں بڑی اندہ بالنگ کا مظاہرہ کیا ہے بائیس ایک روزہ میچوں میں شاداب خان پاکستان کے لیے پچیس کی عصر سے تینتیس وکٹیں حاصل کر چکے ہیں فور فور ٹوئنٹی ایٹ بہترین بالنگ ہے اور دو مرتبہ شاداب خان نے ون ڈے کرکٹ میں چار وکٹ کی موسیقی